اسلام علیکم فرنس آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار چٹ پٹی جوسی بریانی وہ بھی گھر کے مسالہ جات سے اور اس کے لیے آپ کو بزاری مسالہ کی ضرورت نہیں ہوگی اور یہ سٹیپ بائی سٹیپ ریسپی ہے اور ان کے لیے جن کو بریانی بالکل بنانی نہیں آتی اس کے اتنی آسان ریسپی میں شیئر کاریوں کے یہ پلاو سے بھی زیادہ آسانی کے ساتھ آپ لوگی سیدھ پر بنا کر تیار کر سکیں گے تو آپ اس ریسپی کو این تک ضرور دیکھئے گا تو چلے جی ہم اس ریسپی کو بن ایڈرنیٹ کر لیتے ہیں اس کے لیے ہم ایک باؤل لیں گے اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ دہی اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ لیسن کی پیسٹ ایک کھانے کا چمچ ادرک کی پیسٹ ایک کھانے کا چمچ دھنیا پاوڈر ایک چاہ کا چمچ سفید زیرہ سابت ایڈ کریں گے اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک چاہ کا چمچ گرم مسالہ دو کھانے کا چمچ نمک ایک چاہ کا چمچ حلدی ڈیڑھ کھانے کا چمچ پیسی لار می ایک چاہ کچھ مچ کالی مرچ ایڈ کریں گے اور تین ادر سبز الائچی اس میں شامل کریں گے اور تھوڑا سمجھ میں یالو فوڈ کلر شامل کر رہی ہوں دو کھانے کچھ مچ لیون جوس اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے اگر آپ لیون جوس نہیں ہے تو آپ اس کے جوہر پر سفیت سرکہ بھی شامل کر سکتے ہیں اور یا آپ ابلی کا پانی بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہم اس کو اچھے سے سارے مسالہ جات کو دہی میں مکس کریں گے پھر ہم اس میں آیڈ کریں گے چکن یہ چکن میں نے تقریباً 745 گرام لیا اور آپ چکن کو زیادہ بھی لے سکتے ہیں کم بھی لے سکتے ہیں یہ میں ایک کلو چاہبل کی بریانی بنا رہے ہوں اور اس کے لیے میں نے 740 گرام یہ ہڈی والا چکن لیا ہے اور آپ بوننلیس چکن بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن بوننز والا ذرا زیادہ اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے اس لیے میں اس کو مکس چکن لے رہا ہوں اس میں کچھ گول بھی یا اور کچھ بوننز والا بھی ہے اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور ہم اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اگر آپ کے بس زیادہ رکھنے کا ٹائم نہیں ہے تو آپ اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں اس کو میں تھوڑی دیر ایک گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی پھر ہم اس کی بریانی تیار کریں گے بریانی تیار کرنے کے لیے ہم لیں گے ایک کڑاہی یا دیکچی اس میں شامل کریں گے 3-4 cup cooking oil اور اس میں cooking oil تھوڑا سا زیادہ ڈلتا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے تین عدد پیاز لیا ہے یہ میں نے درمیانے سائز کے لے کے ان کو slices میں اس طرح سے موٹا موٹا کٹ کر لیا ہے چونکہ ہم نے اس کو براؤن کرنا ہے تو ہم نے اس کو تھوڑا موٹا موٹا slices میں کٹ کرنا ہے اور ہم نے اس کو زیادہ اچھے سے براؤن کرنا ہے بریانی کے لیے پیاز کو تھوڑا سا زیادہ براؤن کرتے ہیں تو اس لیے ہم نے اس کو تھوڑا سا زیادہ براؤن کر لینا ہے اور یہ تقریباً 3-4 منٹ میں براؤن ہو جائے گا بڑی آسانی کے ساتھ اور یہ پیاز براؤن ہونا سٹارٹ ہو گیا اس کو ہم نے بہت زیادہ کالا نہیں کرنا بس ہم نے اس کو اتنا ہی بس براؤن کرنا ہے اور اس میں سے میں تھوڑا سا پیاز نکال کے ایک پلیٹ میں رکھ لوں گی یہ میں آگے چل کے یوز کروں گی اور باقی جو پیاز ہے اس کے اندر میں شامل کر دوں گی جو میں نے چکن کو میرینیٹ کر کے رکھا تھا وہ سارا چکن ہم اس میں آئڈ کر لیں گے چکن کو سارا ہم نے اچھے سے آئٹ کرنا ہے اور جو مسالہ اس کا باؤن میں لگا ہوگا وہ بھی ہم نے ویسٹ نہیں کرنا ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی آئٹ کر کے وہ بھی ایسی میں آئٹ کر لینا ہے پھر ہم نے اس کو یہ سارا اس میں اندر آئٹ کر لیا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ بریانی بنانے کے اتنی آسان ریسپی ہے اور یہ بہت ہی جلدی سے تیار ہو جاتی ہے اور یہ پلاوز سے بھی زیادہ آسان اس کی ریسپی ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے دو ٹوماتر باریک کٹ کر کے وہ اس میں ایڈ کریں گے اور میں نے اس میں اس میں پانچ سے چھے دجیے میں نے ڈرائے پلم ین کے آلو بخارہ لیا ہے سکھا وہ اس میں شامل کریں گے اور ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور بس اب ہم اس میں اور کوئی بھی چیز ایڈ نہیں کرنی ہے اب ہم نے صرف اس کو پکانا ہے اس کو کور کریں گے دفعہ ہم ڈکن کو ہٹا کے اس کو تھوڑے دیر کے لیے چیک کریں گے اور اس کے اندر ایک دفعہ چمچ چلائیں گے اور اس کو ہم دبارہ سے کور کر لیں گے اور تب تک ہم اس کے چاول ریڈی کر لیتے ہیں اور چاول میں نے 1 کےجی بھی گو کے رکھ لیا تھے وہ آپ نے آدھا گھنڈہ پہلے بھی گو لینے ہیں اب ہم ایک دیکھ سی لیں گے اس میں تقریبا میں دیر سے دو لیٹر کے قریب پانی شامل کروں گی اس میں ایڈ کروں گے ایڈ کی ہے اب ہم اس کو بوائل آنے تک پکائیں گے جب اس میں بوائل آ جائے گا تو یہ 1 کےجی جو میں نے چاول بوائل کر کے وہ بھی گو کے رکھے تھے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اس میں جائے گا دو خانے کے جو میں اس نمک ہم اس کو ہائی فلیم پہ ہم نے اس کو پکا لینا ہے اپنے چاول کو تقریبا نائنٹی پرسنٹ تک اس کو کوک کرنا ہے جب اس میں دو کنی رہ جائے گی تب تک آپ نے اس کو پکا لینا ہے اور ہم نے اس کو ہائی فلیم پر بوائل کرنا ہے چابنوں کو اور اگر آپ کے پاس لیون نہیں ہے تو آپ اس کے جہاں پر اس میں سفید سرکہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ چابنوں کو تقریبا ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اب میں اس میں سے تھوڑا سا تقریبا ون تھرڈ کپ یہ پانی نکال کے ایک سائیڈ پر رکھوں گی ابھی ہم آگے چل کے یوز کریں گے اور چابنوں کو بھی بوائل ہو چکے ہیں اور یہ مسالہ بھی ریڈی ہو گیا ہے چابنوں کو میں پانی میں سے نکال کے ٹوکری میں ایڈ کر دیا ہے اور اس کو ہم اچھے سے اس کی بنائی کر لیتے ہیں مسالے کی اور یہ مسالہ بن کے ریڈی ہو چکا بریانی کا اب میں اس میں سے ہاف مسالہ نکال لیتی ہوں پھر ہم اس کی چابنوں کی لیئرز لگائیں گے اس کے لئے ہمیں کوئی سیپریٹ دیکشی کی ضرورت نہیں ہم اسی میں اس کی لیئرز بنا لیں گے اس میں سے ہم آدھا جو سالن ہے وہ نکال لیتے ہیں اور اس کو دو حصوں میں ڈیوائٹ کر لیتے ہیں آدھا سالن میں نے پلیٹ میں نکال لیا ہے اور اب جو میں نے چاول بوائل کیا تو اس میں سے آدھے چاول میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں یہ میں نے ییلو فوڈ کلر دودھ کے اندر مکس کیا تھا وہ تھوڑا سا اس میں ایڈ کریں گے ایک سے ڈیڑھ کھانے کے چمچ اب ہم اس کے اوپر ایڈ کریں گے جو میں نے بریانی کا سالن نکالا تھا مسالے کا وہ اس کو اوپر سارا اچھے سے ایڈ کر لیں گے اور یہ سارا ایڈ کر دیا اس کے بعد جو باقی چاول آ دیتے وہ اس کے اوپر ایڈ کریں گے اب جو براؤن پیاز میں نے نکال کے رکھی تھی جو میں نے کہا تھا کہ چل کے یوز کریں گے وہ اس کے اوپر ایڈ کریں گے اور یہ جو ییلو فوڈ کلر تھا وہ اس کے اوپر ایڈ کر رہے ہیں اب جو میں نے چاولوں میں سے پانی نکالا تھا وہ اس کے اوپر ایڈ کریں گے اس سے ٹیسٹ بھی بہت اچھا تھا بہت ہی جوسی اور نرم اور مزیدار بنتی اب ہم اس کو کور کریں گے اور اس کو تقریباً ہم نے آدھے گھنٹے کے لیے دم پر رکھ دینا ہے اور آدھے گھنٹے کے بعد ہم چیک کریں گے بہت ہی زبردست مزیدار اور جوسی بریانی بن کے ریڈی ہو چکی ہوئی ہے یہ بہت ہی آسان اور سمپل ریسپی ہے آپ لوگ اسی پر ضرور ٹرائے کریں اور مجھے اس کا فیڈ بیک دیں اور اس کے اندر میں نے گھر کے مسائلہ یوز کیا کوئی بھی بزاری مسائلہ یوز نہیں کیا جو فرس ٹیم بھی بنائے گا اس کی بھی اتنی پرفیکٹ اور مزیدار بنے گی آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسے لگی ہے اور میں اس کو ڈی شاؤٹ کر کے آپ کو اس کی فائنل لک بھی دکھا دیتی ہوں اور بہت ہی مزیدار یمی اور بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے اس کی اور ایک ایک دانا کھلاوار بہت اچھا بنا ہے آپ لوگ ضرور نائے گا ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نیکس ٹیسپی میں سٹے سیف اللہ حافظ تینکس فور وچنگ مائی ویڈیو آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کار دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے تینکیو